اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سی ہوں گے آج کی جو ہماری ڈیش ہے وہ جھٹ پر تیار ہونے والی آلو کی باچی ہے سب سے پہلے ہم نے پین میں اپنے آئل لے لیا ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر دو سے تین عدد پیاز کو کٹنگ کر کے ڈال لیا تھا پیاز براؤن ہمارے تھوڑے سی ہوں گے تو ہم نے اس کے اندر دو سے تین عدد کٹنگ کر کے ٹوماٹر ایٹ کر دینے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ٹوماٹر ہم نے ڈال دی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے سپائسیس ڈالیں گے سب سے پہلے ایک چمچ ہلتی جائے گی اور پھر میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ایک چمچ چلی فلیکس آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ سمپل لال میں چیوز کر لیں پسیوی تو اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں نمک اٹ کیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر سکہ دھنیا اٹ کیا ہے سکہ دھنیا بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال لیا ہے زیرے کا تو جو فلیور ہے بہت اچھا لوگی بھاجی میں آتا ہے تو بس ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک سے دو منٹ سٹیم دے دینا ہے دھک دینا ہے کسی چیز سے تاکہ جو ہمارے پیا ٹمارٹر ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں تو اس کے بعد جب یہ ہمارے ٹمارٹر گل جائیں گے تو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اپنے کٹنگ کیے ہوئے آلو آلو آپ اپنی مرضی ہے آپ جس طرح سے مرضی کٹنگ کر لیں اگر آپ کو باریک پسند ہے باریک کر لیں اگر آپ کو تھوڑے سے بڑے شیب میں پسند ہے تو ویسے کر لیں میں نے ویسے آلو کی بھاجی جیسے باریک والے ہی آلو کٹنگ کیے تھے یہ دیکھیں جی ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر اپنے آلو تو اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کلونجی کا تو آپ لوگ بھی کلونجی ضرور ڈالیے گا یہ ویسے بھی ہمارے نبی پاک کی سنت میں اس سے ہے کہ کلونجی ہمیں نہارموں ایک چھٹکی ضرور لینی چاہیے اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا ہے تو آپ لوگ ضرور استعمال کیا کریں کلونجی تو ہم بس پانی ڈال کے میں نے اسے دم دے دیا تھا آلووں کو تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے آلو بالکل گل چکے ہیں تو اس کے اندر اب ہم جو ہمارے لاسٹ سپائسز ہیں جو ہمارے لاسٹ فائل چیزیں وہ شامل کرتے ہیں میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے جی اچار اچار تو بہت زبردست اور بہت اچھا لگتا ہے آلو کی بھاچی میں اور کٹنگ کر کے میں نے سبز میرچے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دی ہیں اس میں سبز میرچ آپ اپنے اکارڈنگ استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسندو مجھے تھوڑا سبز میرچ زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے زیادہ ایٹ کر لی ہے اس کے اندر میں نے ایک چمچ میتھی ڈالی تھی میتھی بھی بہت اچھی لگتی ہے کسوری میتھی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا تھا میرے پاس دھنیا نہیں تھا تو اس لئے میں نے وہ نہیں یوز کیا آپ لوگوں کے پاس اگر گھر میں موجود ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا چلیں جی ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہماری لک آرہی ہے آلو کی بھاجی کی اور اس کا فلیور بھی بہت زبردست تھا بہت اچھا لگا تھا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا سے کھیرے کٹ لیں سیالڈ بنا لیں تندور کی روٹییں لے ہیں ساتھ اچار رکھ لیں بہت اچھا مزے دار قسم کا کھانا تیار ہے چلیں جی اوکے جی اللہ حافظ ساتھ اچھا مزے دار قسم کا کھانا تیار ہے